ہلو دوستو گوڑ ماننگ جائہند کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور اپنی ٹیٹ کی پریپریشن کو اچھے سے کر رہے ہوں گے ساتھ یہ کچھ ہی دنوں کا سمیہ بچہ ہے آپ کے پاس ایچ پی ٹیٹ دو ہزار اکیس کے لیے بیکز نو اور دس تاریخ سے ایچ پی ٹیٹ کے اگزام شروع ہو جائیں گے جی بی ٹی نون میڈیکل اتیادی کے آپ نے ڈیٹ چیٹ دیکھ لی ہوگی تو ہم آپ کے لیے لگاتار محنت کر رہے ہیں اسی کے سندرب میں آج انادر ویڈیو کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج ڈسکس کرنے والے ہیں سائیکولوجی کا کلاس 13 تیرا جو کلاس ہے اس 13 چپٹر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پرسنیلٹی کو پرسنیلٹی مطلب بیکتی طب کو کمپلیٹ ویڈیو یہ ہونے والا ہے اس کے بار کچھ بھی آپ کو نہیں پڑنا ہے انہی کے آپ کو نوٹس بنا لینے ہیں بہت سارے ساتھ ہی ہمارے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ان کی ریسپونسیویلٹیز کو سمجھتے ہوئے اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بی دن 2 سے 3 ریز کے اندر سائیکولوجی کا جو ریمیننگ سلیبس ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے تو 2 سے 3 دن کے اندر ہی ہمیں پورا سلیبس کبر کرنے والے ہیں بس 3 سے 4 ٹاپیک ہی ہمارے چھوٹ گئے ہیں جو مین مین ہیں ان کو ہم کبر کریں گے اسی میں پرسنیلٹی کا ایک چیپٹر تھا جسے کی 2 سے 3 کوشن ضرور بنتے ہیں ٹیٹ کے اگزام میں میکسیمن 2 سے 3 بن سکتے ہیں مینیمم ایک کوشن تو آتا ہی ہے پرسنیلٹی کا ہو سکتے ہیں 3 سے 4 کوشن بھی بنے بٹ 1 سے 2 کوشن آتے ہی ہے مینیمم تو یہ ویڈیو ایچ پی ٹیٹ کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ہے سی ٹیٹ کے لیے ایچ پی ٹی 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 کمیشن کے لیے یو پی ٹیٹ یا کوئی اور ایس ٹیٹ کا ساتھ ہی دیکھا ہے تو اس کے لیے بھی ایک لیے امپورٹنٹ ہے خاص طور پر ایچ پی ٹیٹ کے لیے سٹرکٹلی ڈیزائنڈ کی گئی ہے ایک اگزام پیٹرن کے دہت اوکے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتاؤں گا بتانا چاہوں گا اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل کا انٹیلیجنس والا چپٹر نہیں دیکھا ہے چپٹر ون ہے انٹیلیجنس اس پلیلیسٹ میں آپ کو جا کر مل جائے گا یوٹیوب چینل پہ آپ کو بیزٹ کرنا ہے وہاں پہ پہ پلیلیسٹ ملے گی سائیکولوجی کی تو وہاں پہ آپ کو چپٹر ون ملے گا انٹیلیجنس کا تو ساتھی اگر آپ نے انٹیلیجنس چپٹر نہیں دیکھا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ چپٹر اتنا کلیر نہ ہو بہت سارے کون سیپٹ ایسے ہیں جو انٹیلیجنس والے چپٹر کے پرسنیلٹی والے چپٹر میں لگتے ہیں اور یہ دونوں چپٹر ہے بھی بالکل انٹرلیٹیڈ کیونکہ انٹیلیجنس میں بھی بہت ساری تھیوریز ہیں ایمپورٹنٹ تھیوریز ہیں بینے سائیمن سکیل ہے بیشلر بھول بلائیا ہے آرمی آلپا آرمی بیٹا بربل ٹیسٹ ہے سویجیکٹیو اور اوبجیکٹیو ٹیسٹ ہے اور فیکٹر آف ایٹیلیجنس یونی فیکٹر ہے سپیر مین کا تو فیکٹر ایتیادی ہے تو مطلب بہن سے جو چپٹر ہے پرسنیلٹی کا یہ مطلب انٹرلیٹیڈ ہے اس لئے پرسنیلٹی کا چپٹر جب اگر آپ نے دیکھ بھی لیا انٹیلیجنس تو ایک بار پھر سے دیں گے تاکہ آپ کو تھوڑی نورس بنانے میں ایزی نیس ہو ہے نا ان دون چپٹر کو بہر حال بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز پھر سے میں آپ سے گزارش کرنے چاہوں گا کی ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کرنے کے ساتھ اپنا رائے کومنٹ کرنے کے ساتھ آپ شیئر کرنا بلکل نہ بھولے ساتھیو آپ کو لائک اور کومنٹ تو کر لیتے ہیں لیکن آپ شیئر نہیں کرتے ہیں جس سے کی ہم ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ جوڑ کر کی آپ ویڈیو کو شیئر کر سکے جتنا آپ ہو سکے میکسیمم شیئر اٹ میکسیمم ان سبھی ایسپرینٹس کے ساتھ جو بھی آپ کے فرینڈ آپ کے جان پہچان میں کوئی ٹیٹ کی پریپریشن کر رہا ہے ان کے ساتھ آپ شیئر کیجئے یا پھر سٹڈی گروپس جو فیس بوک ورسپ یا کسی اوڈر شوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہے تو وہاں پہ بھی آپ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں یہ کلاس 13 ہونے والی ہے اس سے پہلے ہم نے کلاس 12 ڈسکس کی ہے سائیکولوجی کی مطلب 12 ویڈیوز آلریڈی بنائی ہے سائیکولوجی کے اوپر ان کو آپ کو ضرور دیکھنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو سائیکولوجی کا فرسٹ چپٹر انٹیلیجنس ضرور دیکھنا ہے تب ہی آپ کو بہتر روپ سے یہ چیزیں سمجھ آئیں گی تو اکے فرنڈز لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو تو پرسنلٹی میں سب سے پہلا کوشن جو بنتا ہے وہ اس کے ٹائٹل سے ہی بنتا ہے جو بیقتتب ہے یا پرسنلٹی ہے پرسنلٹی کس بھاشا سے لی گئی ہے کوشن اس طرح سے بنتا ہے آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کوشن آئے گا کی پرسنلٹی انگلیس میں آئے گا پرسنلٹی جو ورڈ ہے وہ کس بھاشا سے لیا گیا ہے مطلب بیقتت شبد کس بھاشا سے لیا گیا تو لیٹن بھاشا سے لیا گیا ہے آج چکا ہے ایک ریپیٹیڈ کوشن اس لیے میں نے بتایا اور ایمپورٹن چیزیں ان کو ہلکے میں مطلب لیجیے گا جو جو میں ایک ایک شبد بولوں گا آپ کو پتا ہے وہ بلکل ایمپورٹنٹ ہوگا each and every word بکرز وہی چیزیں تیٹ میں پوچھی جاتی ہے experience کے ساتھ بھو رہا ہوں جو ساتھ یہ بھی نئے ہیں first time video دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا دوں two time qualified ہوں ہے نا تو experience ہے تو تبھی آپ کو یہ چیزیں clear کروا رہا ہوں تو لیٹن بھاشا سے personality کا شبد لیا گیا ہے اب وہ شبد کون سا تھا شبد تھا persona یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ لیٹن بھاشا سے لیا گیا ہے مطلب جو یہ persona شبد ہے یہ لیٹن بھاشا کا شبد ہے نا تو یہ شبد کون سا تھا persona تھا اب question کیا بنتا ہے آپ کو آئے گا کہ persona کا مطلب کیا ہوتا ہے جو personality کا persona شبد لیٹن بھاشا سے لیا گیا ہے اس کا مطلب تین چار option دیئے گے مخوٹا یا بیش جو مخوٹا ہوگا اس کو take کرنا مخوٹا مطلب جو ایک طرح کا face ہے نا مطلب مخوٹا یا بیش ہوتا ہے persona کا مطلب لیٹن بھاشا پوکے تو personality کو لیٹن بھاشا کے persona شبد سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مخوٹا یا بیش سمجھ گئے ہیں آئی ہو پا یہ چیز clear ہوگی تو آپ کو یاد رکھنا ہے کس بھاشا سے لیا گیا کس language سے لیا گیا تو لیٹن لیٹن بھاشا سے لیا گیا ہے persona شبد اور persona سے ہی personality بنید مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ persona سے ہی personality شبد بنا ہے اور persona کا مطلب لیٹن بھاشا کہ مخوٹا ہوتا یا بیش ہوتا ہے personality مطلب یار کی اس کا بہاری بہاری ڈانچہ مطلب personality کیسی دکھتی ہے تو مخوٹا وہ ہی کی جو کی body structure ہے نا تو next چیز ہے پرحابیت کرنے والے کار کی personality کو کون کون سے effect کرتے ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے personality measurement کی ڈیا جو آپ ویڈیو کلاس میں پڑھیں گے guys تک آپ کو ڈھنگ سے سمجھنا ہے یہاں سے آگے جو چیزوں کو بیرحال ہم step by step چلتے ہیں تاک سب کو سمجھ آج تو یہ چیز ہوگی کہ persona word سے لیا گیا ہے کسی personality کسی کا بی اگر دو کارک effect کرتے ہیں کمپلیٹ روپ سے psychology میں تین کارک ہوتے کون 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 سے 3 factor ہوتے پرسنیلٹی کو کون 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 سے کارک پر بھاویت کرتے تو یہاں پہ دو تین دی ہوں گے کوئی اور دی اس کو آپ کرنا ہے کارک کھتے کھتے تھرڈ جو psychology میں کنسیڈر کیا جاتا ہے psychological factor جسے بھگیانک کارک کھتے ہیں تو یہ چیز ہوگی اب question دیکھو اتنا ہی زیوی نہیں پوچھتا ہے آپ سے یہ چیز clear ہوگی اور اس کے ساتھ میں آپ پہ بتانے والا ہوں کہ جو personality آئی ہی heredity into environment کا multiply ہوتا ہے interaction between heredity into environment یہ چیز میں آپ بہت بار بتا دی ہے پچھلے کل میں ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں top 30 question discuss ki جو jbt کے tet میں آئے ہوئے تھے اگر آپ مارس جود ہے تو آپ نے ویڈیو دیکھ لیے اچھا response مل ہے اس لئے ہم نیکس ویڈیو بنائی اس میں پتا جو personality وہ development ہوتی ہے development یا personality ہوتی heredity into environment interaction ہے نا تو personality development کو دونوں چیزیں پروابید کرتی ہے heredity بھی کرتی ہے environment بھی کرتی آج ہم اس چیز کو سمجھیں گے دیرحال اب question کی بات کرتا ہوں question بنت ہے کہ آپ کے پاس دیا جائے گا چوتھا کوئی اور دے جگا بھلے personality کو پروابید نہیں کرتا ہے تو جو ان تین کے علاوہ دکھیں اس کو ٹک کرنا ہے اب اب آپ کو یہ چیزی یاد رکھنے جیسے بنشان بانشان اکرم میں کون کون سے چیزی آتی ہے جو ہی ہوتی ہے تو کسی کا رنگ ہے کسی کا روپ ہے کسی کی شکل ہے جیسے کسی کے باب آئیز میں کوئی ڈیزیز ہے کسی کے پیرنٹس کے تو 90% chances ہو مطلب یہ جیسے آتی ہے کوششن اس طرح سے بنتا آگا ایک چیز میں آپ بتا دیتا ہوں کوششن آتا ہے جو parents سے ایک گون بچوں میں چلے جاتے وہ کس کے through جاتے ہیں تو وہ پہ آپ کو شابط ملے گا کہ jeans ملے گا chromosome نا عموما chromosome دیتا simple jeans دے گا لیکن اگر paper set کرنے والا چلاک نکلا تو جین اور chromosome دونوں کو option میں دیتا اور بچے konfuse جاتے جاتے تو اس حسط تک کرنا ہے jeans کو کیونکہ jeans یا most appreciate answer ہو جائے گا most appreciate answer का trick कि किस طرح سے most appreciate answer دیکھنا ہے تو جین ہو جائے گا i hope آپ سمجھ رہے ہیں تو guys کسی بھی بالک رنگ ہے روپ ہے اس کی شکل صورت height یا اس کا موٹا پن یعنی جو physical factor ہے جب environment میں کون کون چیز آتی ہے اس کی عادت ہے تو environment میں ایسی چیز آتی عادت آئے گی اور منو بیانے کارک میں کون کون سے آتی ہے جیسے اس کی motivation چرطر کیسا ہے یہ ساری چیز کون سے کارگ ہوتے منو بیانے کارک اب دیکھو question کیسا بنتا ایسی کون سا بات آوان میں آتا ہے یعنی کی محب کیجئے آس ثوڑا سواسط ٹھیک نہیں ہے پھر بھی آپ لئے ویڈیو بنا رہا ہوں question آپ کو پوچھا جائے گا کون سا چیز کنسی نہیں کیا جاتا ہے پرسنیلٹی سا پرسنیلٹی سا پرسنیلٹی موٹیویشن چیز رنگ سمجھ گئے میرے بولنے کا مطلب جب آپ نوٹس بنائیں تو یہ چیز رو لکھ لیں بانشان نوکرم کے ساتھ رنگ روپ لکھ لیں اس کے ساتھ علاوہ اور بھو سکتے جیسے بالک کی موٹیویشن چیز بھو تو آئی ہوپ یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئے ہوگی اس کے علاوہ یہ چیز میں لگا تار پہلے سا بتا رہا ہوں کی انٹرس اور ڈیویلپ مینٹ جو ہوتا ہوتا ہی 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 پہلے ہی 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 نہیں فisonsہ تو دینے نکس میں انوارمنٹ کی بے سکی پرسنلٹی اچھی بنی یہ بھی ضروری نہیں فردیٹ کی بے سے اس کی پرسنلٹی اچھی بنی ہے ضروری یہ ہے کی ان دونوں کی انٹے دیا ہوئی گی ان دونوں کا انٹریکشن ہوا ہوگا کچھ اس کے اندر اچھے ناکس دینے ہیری ڈیٹی کل سے ڈیٹی کے گن بانشان اکرام گن بانشبت ہوں گے کچھ اس میں بات آبارن یا گن ہوں گی انڈوبارمنٹل گن ہوں گی ان دونوں کا انٹریکشن کر کے ہی اس کی پرسنیلٹی اچھی بنی ہوگی تو دھیان رکھنا ہے جب بھی پرسنیلٹی کی جکر ہوگا ڈیپلممنٹ کا جکر ہوگا ڈیبلیپمنٹ کا بھی جکر ہوگا دونوں چیز یہ کی ہے کیونکہ ڈیبلیپمنٹ سے ہی پرسنیلٹی بنتی ہے بیکاس سے ہی اچھی پرسنیلٹی بنتی ہے تو دونوں چیزیں ہریڈیٹی اور نیرمورنمنٹ کی انٹریکشن ہے اب میں آپ کچھ سوچ رہے ہیں اس پر پچھلے کل ہم نے کوشن پر ڈسکس کیا تھا ٹاپ تھٹی ایم سی کو کا سائکولوجی کا اس میں اس ہی کونسیپٹ کے اوپر چار کوشن آئے تھے چار کوشن ایک ہی فارمولے سے اس ہی فارمولے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ان کو پتا ہوگا جو نہیں جوڑے ہیں ساتھیوں ان کو میں بتا دوں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹائم بے سے تو ویڈیو کو یہیں چھوڑ دیں جو میں بتا رہا ہوں جہاں پہ زیادہ ٹائم لگا رہا ہوں وہ اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہی چیزیں دوتی ہے جیسے ہمارے جیسے کسی کو یہ فارمولا کلیئر نیو اب اگزام میں آتا ہے تو وہ تو ٹک مارے گا یا تو ہریڈیٹی مارے گا انوارمنٹ مارے گا کچھ اور مارے جیسے رہے گا سائکولوجیکل فیکٹر لیکن ایک آپشن ایسا ہوگا جس کو پتا ہوگا وہ اسی کو ٹک مارے گا یہ تو چیز ہوتی ہے نا یہی چیزیں آپ کو کلیئر کرنی ہوتی ہے واہی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی اور جو کی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ پرسنیلٹی میزرمنٹ پرسنیلٹی کو ماپنے کی بیدیاں اب یہاں پہ میں کیوں بہتا ہے آپ کو انٹیلیجنس کا چپٹر پڑھنا کیوں کی انٹیلیجنس میں بھی آپ نے میزرمنٹ کی کچھ بیدیاں پڑھی تھی اب کوشن کیا بانتا ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو پہلے پتا تھا تو کوشن کیا بانتا ہے کوشن بولے گا آپ میں سے ان میں سے کونسی پرسنیلٹی کی بیدی ہے ٹھیک ہے چار بیدیا دے 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 گا چار میتھر دے گا اس میں سے تین دے 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 گا انٹیلیجنس کی ایک دے گا پرسنیلٹی کی تین انٹیلیجنس کی ایک پرسنیلٹی کی تو آپ کو پرسنیلٹی والی چھانٹا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو انٹیلیجنس کی بھی پتہ ہونے چاہیے اور پرسنیلٹی بھی پتہ ہونے چاہیے ضرور دینے کی پرسنیلٹی کو پوچھیں مالی جی تین پوچھلی دیدی پرسنیلٹی کی ایک دیدی انٹیلیجنس کی آپ سے پوچھا جائے کہ انٹیلیجنس کی اس میں سے کون سی ہے تو مطلب کچھ بھی دے سکتا ہے تو اگر آپ کو اب تک انٹیلیجنس کی نہیں پتہ ہے تو میں پتہ دوں جیسے بینے سائیمن سٹین فورڈ ہے بیشلر بھول بے لیا ہے آرمی الفہ آرمی بیٹا ہے شکاگو پرکشن ہے اس طرح کی چار سے پانچ بھی دیا ہے بربل اور نور بربل وہ اگر آپ نے نہیں دیکھے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کو آپ دیکھ لیں انٹیلیجنس کا فرسٹ چپٹر ہے آپ کو یوٹیوب چنل پہ جا کے پلیلیسٹ کو چیک کرنا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ کو بیسے تو یہ میجرلی تین ہے تین بیدیا ہے جو آپ کو پڑھنی ہے لیکن پھر بھی آنسے چار سے پانچ بیدیا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونے چاہیے تین بکا تو آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے اگزام میں میں نے اپتہ دیا گا کیسا کوشن بنتے ہیں اس کے علاوہ جب آگے ہم پڑھیں گے اس کو بھی ستارٹے تب بھی میں آپ کو پتہ ہوں گا کونس کوشن بنتے ہیں پچھل یہ بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہے پرسنیلٹی میجرمنٹ پرسنیلٹی میجرمنٹ میں مکھے روپ سے تین بیدیاں آتی ہے سبجیکٹیو، اوڈیکٹیو اور پروجیکٹیو اب جو یہ سبجیکٹیو اور اوڈیکٹیو ہے ان کو اتنا آپ کو سیریسلی نہیں لینا حالانکہ اگزام میں تو پوچھی جا سکتے لیکن ان کے چانس کم ہے 30% چانس ہے کہ ان کو پوچھا جائے کوشن جو بنتے وہ بنتے پروجیکٹیو میتھڈ سے یعنی کہ پروجیکٹیو بیدی سے پروجیکٹیو بیدی کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کیونکہ کچھ ایک میرے بھائی ایسے ہیں میری بہنے ایسی ہے جو ہے جو ہماری ویڈیو سے نوٹس بناتے ہیں ان کے لئے میں بستار سے بتانا چاہوں گا تو سب سے پہلے سبجیکٹیو میتھڈ یہ چیزیں بھی اگزام میں پوچھی جا سکتے ہیں میں ایسا ہے بلکل ڈینائن نہیں کر رہا ہوں ایسا ہے کی مطلب چانس کم ہے پروجیکٹیو میتھڈ زیادہ پوٹھے جاتے ہیں سبجیکٹیو اور اوبجیکٹیو سے اب ضرور ہی نہیں کہ پروجیکٹیو پوچھا جا سکتا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں اب سب سے پہلے سبجیکٹیو میتھڈ سبجیکٹیو میتھڈ ایسے ہوتے ہیں جو کی سنگل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو یہ تیسٹ ہے نیکل یہ پرسنیلٹی کو چیک کرنے کے لئے کی جاتے ہیں اس کی پرسنیلٹی کیسے بییکتی طب کیسہ ہے تو جب ایک ہی سمیائے ایک ہی ٹائم میں کسی ایک بییکتی کا ٹیسٹ ہو پرسنیلٹی کا ٹیسٹ ہو ایسا ہوتے ہوتا ایس وچیکٹیو میتھڈ یہ canción comida ایک ہی سمیائے گا یہ سمیائے میں مطلب چار پانچ نہ لیا اس کو کہتے ہو پریجیکٹیو میتھڈ میں آگے بتاؤں گا ان دو کو پہلے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے سنگل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں سبجیکٹیڈ میں آئیں گے مکھی روپ سے چار ایک تو اس میں اوٹو بائیو گرافی دوسرا کیس سٹڈی تیسرا کوشنر چوتھا انٹرویو جیسے آتم کتھا کسی کے آتم کتھا بچے کو سنائے جائے گی اور اس کے بعد اس سے کوشنر پوٹ اپ کیا جائیں گے کیس سٹڈی کیس سٹڈی شکشتکار جسے ہم انٹرویو گیتے ہیں چار مکھی روپ سے بیڈیو تھے اس میں یہ اب اگزام میں اس طرح سے پوجہ جاتا ہے کہ ان میں سے سبجیکٹیو میتھڈ کون سا نہیں ہے یا کون سا ہے تو چار آپشن دیا جائیں گے آپ کو ابجیکٹیو دیا جائے کادا تو آپ کو اس میں سے اس کو میچ کرنا ہے تو آپ کو سیمپل یاد رکھنا ہے آتم کتھا مطلب آٹو بائیو گرافی کسی ایک آدمی کی ہوتی ہے آٹو بائیو گرافی تو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کیس سٹڈی مطلب کیس سٹڈی کسی ایک بیکتی کا کیس ڈسکس کریں پرشنبلی کسی ایک سے پوٹ کریں انٹرویو تو آپ کو جانتے ہی ایک کئی ہوتا ہے مکھی روپ سے اس طرح سے اگر ابجیکٹیو کی بات کریں تو اس میں ایک بار پورے گروپ کا ڈسکس کیا جاتا ہے اس میں سے کون سی آتی ہے سب سے پہلے آتی ہے اس میں نرکشن جس کو ہم اوبزر بیشن میتھڈ کہتے ہیں دوسرا شاریرک پرکشن جسے فیزیکل test کہتے ہیں تیسرا مابدن مولیانکن ہے نا مابدن مولیانکن جس کو ریٹنگ scale کہتے ہیں انگلیش میں اس کو ریٹنگ scale کہتے ہیں یہاں پہ لکھنے میں problem ہویا ہے مطلب clear نہیں دیکھ رہا اس کو میں بتا دوں انگلیش میڈیوم بالے rating scale مابدن مولیانکن کو ریٹنگ scale کہتے ہیں اس کے بعد پریشتیتی فریقشن جس کو situation test کہتے ہیں مالا پریشتیتی کے اس حال سے چوتھا ہے سماج بھی دی جسے social method کہتے ہیں آپ کو یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنے کے جو social ڈی دیا یہ دی تھی جیل مورو نو ہے نا کس نے دی تھی جیل مورو نو نو ہے کوشن یہ آ چکا ہے ڈیکزامیر میں نے یہاں پہ اس کو سٹھا کے لکھ دیا ہے کہ جو سماج بھی دیا ہے کوشن آئے گا اس طرح سے بیقتیتب جو بیقتیتب ہے بیقتیتب کی بستونیسٹ بھی دی دی میں گئے بستونیسٹ کہیں گے انگلیش میں objective بیقتیتب کی بستونیسٹ بھی دی کس کے دورہ دی گئی ہے تو وہ یاد رکھنا ہے جیل مورو نو ہے کیونکہ تیٹ میں آ چکا ہے ایس پی میں اب ان کو آپ یاد کیسے کریں گے ان کو آپ کو یاد کرنے کا اپنے آپ کو یہ چار یاد رکھنے چاہیے بلکل ڈن جب آپ کو یہ چار ہوگی تو ان ایک کیونکہ یہ بھی ہوگی پوچھو یہ بھی پوچھے ہوگی تو ان سے اوبجیکٹیب کون سے تو آپ کو اگر ان کو پتا بھی نہیں ہوگا تو ان کو اگر آپ کو پتا ہے چار یاد تو باس آپ اس کو ایسی لی کر لنگی ہے نا تو آپ کو پھر سے پتا دوں ایکشن شاریک پریکشن مارک پدند مولیانکن پریکشن 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 اور سماجیک بھی دی تو کہ یہ ہوگی اب پڑھتے ہیں جہاں سے کوشن آتا ہی ہے تیسرا میتھر جو ہے پروڈیکٹیب میتھر پروڈیکٹیب میتھر یہاں نیچے لکھا گیا ہے اس کو میں پہلے بتاؤں جس طرح سے سیگٹیب میں سنگل ٹیسٹ ہوتا ہے پروڈیکٹیب میں گروپ کا ہوتا ہے اس طرح پروڈیکٹیب ہوتا ہے انٹرنال مائنڈز کا ٹیسٹ اس میں اس کا مائنڈ دیکھا جاتا ہے اس کا آئی کیو لیول دیکھا جاتا ہے اس کی انٹیلیجنس دیکھ جاتے ہو کتنا انٹیلیجنٹ ہے نا تو چلیے بڑھتے ہیں اس کو کونسپٹ کی اور پروڈیکٹیب میتھر کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے بتاؤں گا یہ جو چیز میں بھی بتانے جا رہا ہوں بہت 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 ہی اگر آپ کیantonیکہ پروڈیکٹیب کی کریں اس کانسپٹ کی کرنے وقت بہت 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 بے بھر چلیے ہیں اس چیزیں نہیں اس کیونسپٹ کی ٹیسٹ bit جاتا ہے کیونکہ بہت 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 بہ trying تریکیم ہ sinsپٹیاکٹیب یہ ہے عمیر Transit کیومنسپٹ اٹھائے گی تو Going Gonna کرنا اس میں بہت ساری چیز ایک امپورٹنٹ ہے آپ کو بار بار یہ ویڈیو دیکھنی ہے یا پھر آپ اس کے نوٹس بنائے اور بار بار اس کو ریڈ کریں یہی سے کوشن بن دے گا اس پرسنیلٹی کے مطلب 80% چانس ہے کہ یہی سے آئے گا کوشن پرسنیلٹی میں نے بولا نا مینیمم ایک سے دو کوشن آتے ہیں وہ یہی سے آتے ہیں پر مطلب زیادہ تر چانس میں ایک آدھا چانس ہو سکتا کہ اگر اوپر سے جب ہم نے ڈسکس کے یہاں سے باقی تو یہی سے بنتے ہیں تو مکھے روپ سے تین بیدیاں ہیں ایک ٹیٹ ہے ایک کیٹ ہے تیس روتہ روڈشاہ انک بلوک ٹیسٹ یعنی کی روڈشاہ سیاہی دبا پرکشن ہے نا ہندی والے بھی پریشانوں ہندی میں بھی یہ چیزیں میں بتا دوں گا اب دیکھئے دو ٹیسٹ اور ہے لیکن اترے ایمپورٹنٹ نے ویڈیو کے لازمین کو چلتے چلتے بتا دوں گا سب سے پہلا میتھڑ جو ہے وہ ہے ٹیٹ پی ای ٹی نہیں ٹی ای ٹی یاد رکھنا ہے ٹیٹ اب آپ ٹیٹ کا ایکزام دینے جارہے ہیں تو آپ کو اس طرح سے یاد رکھیں گے ٹیٹ کا بھی ایک بیدی ہے پرسنیلٹی کا ہے سیمپل کیسے اس کو یاد رکھیں گے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ٹیٹ ٹیٹ دے کے اگر آپ کا ٹیٹ کلیر ہو گیا مالی جو آپ کا ٹیٹ دینے والے ٹیچر الیجی ویلٹی ٹیسٹ اگر آپ کا ٹیٹ آپ کیجئے گا guys again because physical جو میرا سواست ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے آج تو جو ٹیٹ ہے guys ابھی آپ ٹیٹ دینے جارہے ہیں اگر آپ کا ٹیٹ کلیر ہو گیا تو آپ کی پرسنیلٹی اچھی بنیں گے لوگ آپ کو اچھے رسپیکٹ دینا شروع کریں گے ٹیٹ کوالیفائیڈ ہے بندہ تو اس طرح سے آپ کی پرسنیلٹی اچھی بنیں گی یہی چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ٹیٹ ہے حالانکہ اس کی سپیلنگ ٹی ای ٹی ہے وہ بھی کس کا میتھڈ ہے پرسنیلٹی کا انٹیلیجنس کا نہیں ہے یہی تو کوشن بنتا ہے ابھی میں بتاؤں گا کیسا کوشن بنتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ایک ٹیٹ ہے ایک کیٹ ہے تیسرا روڈ شاہ انک بلوک ٹیسٹ ہے روڈ شاہ انک بلوک ٹیسٹ ہے اس کو ر اے آئی ٹی سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اب دیکھئے guys ٹیٹ کیا ہوتا ہے ٹیٹ کا جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا ایک فول فورم ہوتی ہے thematic appreciation test اب جو thematic appreciation test ہے کوشن بنتا ہے کہ کس کے دوارہ دیا گیا تھا یہ دیا تھا مورگن باہ مرے کے دوارہ اس چیز کو ڈھنگ سے سمجھئے گا thematic appreciation test کس نے دیا تھا مورگن باہ مرے دوارہ جو children appreciation test ہے یہ دیا گیا تھا لے فورڈ بلیک کے دوارہ اوکے اسی طرح سے جو روڈ شاہ انک بلوک ٹیسٹ ہے یہ لگی رائے کو نام سے ہی روڈ شاہ تو یہ دیا تھا ہرمن روڈ شاہ انک بلوک ٹیسٹ ہے یہ ہے کیا ٹیسٹ ہے ان کو بستار سے سمجھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم وہ چیزیں سمجھیں گے جو اگزام میں پوچھ جاتی ہے تو اگزام میں میں نے پوچھا جاتا ہے جیسے ٹیٹ ہے یا ٹیٹ ہے یا روڈ شاہ انک بلوک ٹیسٹ ہے یہ ڈیبلپنٹ کس کے دوارہ دی گئی کی گئی ہے یا جو تھیوریز ہے یہ میتھڈ جے دیا کس کے دوارہ گیا ہیں تو آپ کو سمپل یاد رکھنا ہے مورگرم با مورے نے ٹیٹ دیا تھا لیپرڈ بلیک نے لیپرڈ اگر آپ کی آنے تب بھی آپ کو بلیک رکھنا ہے سمپل بلیک کس نے دیا تھا چیلڈرن اپریسیشن ٹیسٹ دیا تھا روڈ شاہ انک بلوک ٹیسٹ تو آپ کو یاد ہی رہا ہے نام سے ہی ہرمن روڈ شاہ نے آپ دیکھیں گائز لن کیسے کریں گے اس کو جو ٹیٹ ہے چیلڈرن اپریسیشن ٹیسٹ یہ دیا تھا مورگرم با مورے نے اس کو آپ کو بلکل یاد رکھنا ہے جو چیلڈرن اپریسیشن ٹیسٹ اس کو کیسے یاد رکھیں گے چیلڈرن ہوتا ہے بالک ہے نا تو بالک میں پہلے پہلا شبت کیا ہے بہو ہے اور اس میں بلیک بلیک اور بالک بہو بہو سے آپ اس کو یاد رکھیں گی اگر بلیک آئے ہرمن روڈ شاہ ایک آدھا اور آئے تو آپ کو بہو بلائی سلیکٹ کرنا ہے اگر چیلڈرن اپریسیشن ٹیسٹ پوچھا جائے اب اس میں ہے کیا تھا کوشن اگر آپ کی کسمت زیادہ ہی خراب ہے زیادہ ہی ڈیف آگیا کوشن تب یہ چیزیں نہ پوچھ کر کارڈ کے بارے میں پوچھا جائے گے کتنے کارڈ تھے کتنے ریڈ تھے کتنے بلیک تھے وہ چیزیں بھی آپ کو یاد رکھنی ہے یہ چیزیں تب بھی پوچھ جائے گی اگر آپ کی کسمت خراب ہے 10% چانس ہے پوچھنے کی باقی جو ڈاریکٹی پوچھا لیتا ہے جو ابھی تک میں نہ بتایا اب اس میں کیا ہے گائے جو ٹیٹ کا ٹیسٹ ہوا تھا جو مورگن و مرہ نے دیا تھا اس میں کیا تھا تیس کارڈ تھے ٹوٹل تیس کارڈ تھے ٹوٹل تیس کارڈ میں سے دس کارڈ تھے مل کے دس کارڈ تھے فیمیل کے دس کارڈ تھے بوت مطلب مل اور فیمیل دونوں کی ان کارڈ کو مطلب فینٹ کیا جاتا تھا مطلب ایک گڑی میں اور پھر ایک پرٹیکولر کوئی کارڈ نکالا جاتا تھا اس سے جو بالوں کو دیکھنے کو دکھائی دیتا تھا اس طرح سے ریپیٹیشن پروسیس ہوتا تھا اور اس کی پرسنیلٹی کو چیک کیا جاتا تھا سمجھ گئے نا ایسا بن سکتا ہے کہ کل کتنے کارڈ تھے تیس تھے بیس تھے دس تھے ایسے اپشن ہوں گے تو آپ کو ٹیک کرنا ہے تیس تھے ٹوٹل اگر پوچھے مل کے کتنے تھے دس تھے بوت کے کتنے تھے دونوں کے کتنے تھے دس تھے تیس کے دوارہ دیا گیا تھا مورگن وہ مرے کے دوارہ چائل اپریشیشن ٹیسٹ چائل اپریشیشن ٹیسٹ جو ہے جسے ہم کیٹ کہتے ہیں لیپرڈ بلیک اور بالک اس میں دس کارڈ کتنی کارڈ اور کس کے تھے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے اس میں سمپل یہی پوچھ لیتا یہ دیا کس نہیں تھا تو بلیک نے دیا تھا ٹوٹل کتنے کارڈ تھے دس کارڈ تھے کس کے تھے جیسے کتا بلی اس طرح کیا لگا آنیملز کے نام تھے مطلب پکچر تھے اور دیا کب گیا تھا 1948 میں دیا تھا یہ بلیک کے دوارہ تیسری چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے روڈشاہ انک بلوک ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویری ویری امپورٹنٹ تیٹ اور روڈشاہ انک بلوک ٹیسٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے حالانکہ امپورٹنٹ تو تین ہوئے لیکن زیادہ امپورٹنٹ فرسٹ اور تیسرا یہ دوسرا اتنا نہیں پوجھا جاتا ہے ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ تھانے رکھئے گا سب سے پہلی چیز تو پتہ ہوگی کہ روڈشاہ انک بلوک ٹیسٹ اس کو ہندی میں بولتے ہیں روڈشاہ سیاہی دھبہ پریکشن روڈشاہ سیاہی اس طرح ہندیے والے دھیار دے دھبہ پریکشن گئے دن کو جو ہے انگلیش میں ہی رکھنا زیادہ ایزی ہوگا کیونکہ میں بھی انگلیش میں ہی رکھتا دیا ان کو لرن ثیمیٹک اپریشیشن ٹیسٹ اس میں مطلب ثیمیٹک اور چیلڈ رنبا کی اپریشیشن ٹیسٹ تو سیمپل ہی ہے اوکے اب جو ہے روڈشاہ اب زیادہ آپ کو ڈپن نہیں جانا بیکز اور سوڑکٹو ہوئی جائے گی نام سے لگا اب دیکھئے کوشن کیا بنتا ہے کوشن بنتا ہے کہ ٹوٹل کتنے کارڈ تھے تو دس کارڈ تھے مطلب دس کارڈ کا ہی ہوتا ہے صرف تیس کارڈ باقی دس کارڈ ہی ہوں گے تو روڈشاہ شاہی دبہ پریکشن میں انگلیش بلوک ٹیسٹ میں کتنے کارڈ تھے توٹل دس کارڈ تھے اس میں سے ایک بلیک اور بھائٹ پانچ بلیکinct تھی ماف کجیے گا جو بلیک اینڈ byidän تھے وہ پانچ تھے مطلب تین بلیک دو وائٹ اس طرح سے بلیک اینڈ بھائٹ کینے تھے ٹوٹل بلیک اور وائٹ وہ پانچ تھے جبکی دو تھے ریڈ وائٹ اور بلیک تینوں جو تھے ریڈ وائٹ اور بلیک ان تینوں کا جو یہی سے کوشن بنتا ہے اگر آپ کی کیسیم invite کوشن بنا جائے گا روڈشاہ انگلوک ٹیسٹ میں ہے بلیک اینڈ بھائٹ کتنے کار تھے تو پانچ تھے بن سکتا ہے ایسا کوشن بھی کی ریڈ بلیک اور بھائٹ تینوں کلر کے کتنے تھے تو دو تھے ملٹی شیڈ پوچھا جاسکتا تھا تب بھی آپ کو یاد رکھنا تین تھے اگر ایسا پوچھے کہ ٹوٹل کتنے کار تھے تو دس تھے سمجھ گیا نا تو روڈشاہ انگ بلوک ٹیسٹ کس کے دورے دیا گیا تھا ہرمان روڈشاہ نے ٹوٹل کتنے کار ڈس تے کب دیا گیا تھا 1921 میں دیا گیا تھا یہ جو کیٹ ہے یہ 1948 میں دیا گیا جبکہ ٹیٹ جو ہے 1935 میں دیا گیا تھا یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے برتے نیکسٹ جو حالانکی ایمپورٹنٹ یہ تین ہی میتھڑ ہے لیکن یہ دو میتھڑ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دو میتھڑ میں کون کون سے ہے اس میں صرف آپ کو یہ یاد رکھنے یہ ڈسکس کے دورہ تھے چوتھا جو میتھڑ تین ابھی ڈسکس کے لیے ڈسکس کرنے کوئی مطلب نہیں بنتا ہے یہ موٹیویشن چپٹر میں آپ کو مل جائے گی نا ابھی پریر نام موٹیویشن چپٹر آلانگ پتہ نہیں دوسرا یا تیسرا چوتھا اس طرح چپٹر ہوگا سا ہے پلیلیسٹ میں آپ کر جا کر دیکھ لیں باپ ایمین اچھی طرح سے چیز بتائی ہے گائز یہ والی جو تھی ہوئی ہے یہاں سے ضرور بنتا ہے ایک سے دو کوشن بنتا ہی ہے ایتنی چھوٹی جیسی تھیوری لیکن بنتا ہے ضرور یہاں سے کوشن اس میں پانچ سٹیپ دیا تھے جو ہمارے ساتھ جوڑے ان کو پتہ ہے کتنی اپورڈنٹ تھیوریاں باقی جو ابھی تک نہیں جوڑے ان کو میں اب زیادہ فورس نہیں کر سکتے ان کی اچھا ہے تو گائز یہ تھا آج کا پرسنلٹی کا چپٹر ہم نے پوری چیزیں کور کر دی ہے نا اب کوشن جو میں پتا رہا تھا آپ کو کوشن بنتا ہے جسے ایسے دیکھو اب دے گا ان میں سے پرسنلٹی کا ٹیسٹ کون سا ہے تو کون سا ہے ایک دے گا مالیجے مالیجے بینے سائیمن سٹین فورڈ اب بچوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ چیزیں ہے کیا فرس ٹیم دیکھتے ہیں وہ اگزام میں ہمارے اپنیزیشن ہے کیا روڈ شنگ پلوک ہے کیا ایک جیسے مالیجے دیے دیا گیا کی بینے سٹین فورڈ بینے سائیمن سٹین فورڈ پریکشن تو وہ کنفیو جاتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹیٹ کیٹ روڈ شنگ پلوک ہے تو سارے پرسنلٹی میں آتے ہیں جبکہ بینے جو آمیشہ پیرا اگر آپ میرے ساتھ جوڑیں تو یہ چیزیں پوچھ جاتے ہیں ٹیٹ میں مطلب بہت بار یہ چیزیں تو پوچھ ہی جاتی ہے اگر آپ تک اپنے انٹیلیجنس چپٹر نہیں دیکھا تو گائز پلیلیسٹ کا فرس ٹیپٹر دیکھ لیں انٹیلیجنس کا بہت کام آئے گا تو مطلب اب ہم اگر سلیبس کی بات کریں تو ایٹی پرسنٹ سلیبس ہمارا ایچ پی ٹیٹ کے لیے سائیکولوجی کا کمپلیٹ ہو چکا ہے ایچ پی ٹیٹ کے لیے میں بات کر رہا ہوں گائز الگ الگ سٹیٹ ٹیٹ کا جیسے سی ٹیٹ کے تیادی کا لیبس اور بھی زیادہ بائیڈ ہے اور بھی زیادہ ڈیپ ہوتا ہے لیکن ہم ایچ پی ٹیٹ کی بات کریں تو ایٹی پرسنٹ سلیبس سلیبس کیا کلیر ہو چکا ہے آج کی دن میں اگر میرا سواسہ تھوڑا شام تک صدار ہوتا ہے اس میں تو میں دو سے تین ویڈیو اور لانے کی کوشش کروں گا آپ کے لیے تو اگر کسی کو فائننشیل ہلپ کرنی ہے تو وہ اس نمبر پر ورسائب کر سکتا ہے آپ کی یہ کال نہیں ہے ورسائب کر سکتا ہے بیاسی ایک سو ستانویں اڈتالی نو سو تیسٹ اس نمبر پر میسیز کر سکتا ہے تب بھی کریں اگر کسی نے فائننشیل ہلپ کرنی ہے چھوٹا ایمورٹ دینا چاہتا ہے بڑا ایمورٹ دینا چاہتا ہے ہماری جرنی کو اگر آپ چاہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو ہماری جرنی کو ہلپ کرنے کے لیے آپ فائننشیل ہلپ اس نمبر پر کر سکتے ہیں باقی اگر کوئی رائے کوئی مشورہ کوئی کوششن ہے تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور میسیز کریں تو کہ گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنی سٹڈی کو جاری رکھیں اپنا سواستیوں کا خیال رکھیں اس کرونا کال میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک جاہد ملتے ہیں